لاہور کے علاقے ایک رول گھارٹی کے قریب فیکٹری میں آگ بھڑک اچھی ریسکیو کی تیرہ گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ریسکی حکام کے مطابق آگ کیمیکل اور تینر کے ڈرموں میں لگی کیمیکل کی وجہ سے آگ بجھانے میں مشکلہ کا سامنا امریکی ایوان زیری میں عالمی عدالت کے اوفیشیلز پر پابندی کا بل منظور ایوان بالا سے بل منظوری کی صورت میں آئی سی سی اہل کاروں پر پابندیاں آئیت کی جا سکیں گی ایمکی ایم پاکستان نے دوران ڈکیٹی شہریوں کے قتل کا معاملہ اٹھا دیا خالد مقبول صدیقی کا وزیر داخلہ محسن نکوی کو فون متحدہ کنوینئر نے کراچی میں بڑھتے سٹریٹ ٹرائم سے آگاہ کیا خالد مقبول صدیقی نے کہا شہر قائد کے سڑکوں پر ڈاکون و جوانوں کو گولیاں مار کر قتل کر رہے ہیں وزیر داخلہ محسن نکوی نے متحدہ کنوینئر کو ہر ممکن تعاون کی اکمین دہانی کروا دی ادھر رہنما ایم پی ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سٹریٹ ٹرائم کے نام پر کراچی کے نوجوانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے متحدہ رہنما نے کراچی کے ہر شہری کے لیے ہتھیار رکھنے کی اجازت مانگ لی نرندر موڈی کا دو تہائی اکثریت حاصل کرنے کا خواب چکنا چور بھارتی عوام نے الیکشن میں بی جے پی کا انتہا پسند نظریہ مسترد کر دیا چار سو نشیستے جیتنے کا دعویٰ کرنے والے موڈی تین سو نشیستے بھی پار نہ کر سکے بھارتی میجا کے مطابق موڈی کو دوہزار انیس کے مقابلے میں کم بور پڑے حکمران اتحاد انڈی اے کو دو سو بانویں نشیستوں پر بڑھتری حاصل اپوزیشن اتحاد انڈیا دو سو تین تیس نشیستوں پر آگے ہیں بی جے پی کو اپنے گڑھ اتر پردیش میں ناکامی کا سامنا ہریانہ راجستہان مہراشتر میں بھی کانگریس کا پلہ بھاری توقع سے کم نتائج آنے پر نرندر موڈی مایوس ممتاز بینر جی نے موڈی سے استیفہ دینے کا مطالبہ کر دیا کہا موڈی اپنی ساکھ ہو چکے ہیں انہیں بازیہ اکثریت نہیں نہیں بھارتی الیکشن میں کئی نام بر شخصیات کامیاب کئی موکے بل جاگی نہیں بھارت کے سابق اور راؤنڈر یوسف پتھان پہلی بار الیکشن لڑے اور جیت گئے مسلمان رہنما اسود الدین اویسی مسلسل پانچوی بار کامیاب موڈی کابینہ کے وزیر برائے آئیٹی راجیف چندر شیکر اپنی نشیست پھار گئے موڈی سرگار کی وزیر سمراتی ایرانی کو بھی ہار کا مزا جکھنا پڑا بھارتی ریاست اوڈیسا کے وزیرعالہ نوین پٹھ نائک کو چوبیس سالہ اقتدار کے بعد ہار کا سامنا مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیرعالہ عمر عبداللہ اور سابق وزیرعالہ محبوبہ مفتی اپنی نشیستیں ہار گئے بھاری اکثریت حاصل کرنے میں ناکام نرندر موڈی نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا کارکنوں سے خطاب میں کہا بھارت میں مسلسل تیسری بار حکومت بنائیں گے بھارتی عوام نے اینڈی اے پر پورا بھروسہ کیا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی جیت ہے ریاستی اسمبلیوں میں بھی حکمران اتحاد نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے بھارتی عوام نے مجھے نیا اعتماد دیا ہے بھارتی عوام نے فیصلہ سنا دیا موڈی سرکار نہیں چاہتے موڈی نے پارٹیاں توڑی وزرعالہ کو جیل میں ڈالا ہم نے پوری ریاستی مشینگی کے خلاف الیکشن لڑا اوپوزیشن رہنما راہول گاندی کی میڈیا سے گفتگو کہا خفیہ ایجنسی بیوروکریسی اور آدھی عدلیہ ہمارے خلاف تھی یہ الیکشن ہم نے بھارت کے پورے گورنس سسٹم کے خلاف لڑا ہماری لڑائی بھارت کے آئین کو بچانے کی تھی حکومت نے اوپوزیشن کے خلاف کا روائیاں کی موڈی سرکار نے ہمارے خلاف ہر حد کنڈا استعمال کیا وزیراعظم شہباز شریف کا چین میں پرتپاک استقبال پانچ روزہ دورہ چین میں وزیراعظم کی کمیونس پارٹی شینزن کے سربراہ سے ملاقات کہا پاکستان چین کی ترقی سے سیکھنا چاہتا ہے شینزن لاہور کا سسٹر شہر اور گوانڈونگ پنجاب کا سسٹر صوبہ ہے وزیراعظم شہباز شریف دوسرے مرحلے میں بیچنگ جائیں گے چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم سرمایہ کاروں مختلف کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کریں گے ادھر چینی میڈیا گروپ کو انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا ون بیلٹ ون روڈ چینی صدر کا شاندار منصوبہ ہے سی پیک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کے انتخاب نشان پر بحث مخصوص سیٹوں کا معاملہ قانونی غلطی سے ہوا معذرت کے ساتھ کہوں گا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی غلطی پر ربر سٹیمپ لگائی انتخاب نشان کا مسئلہ خود الیکشن کمیشن کا اپنا خدا کیا ہوا تھا سنی اتحاد کا انصل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس منیب اختر کے ریمارکس کہا الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو آزاد قرار دے کر اپنے کھڑے کیے گئے مسئلے کا خود حل نکالا انتخابی نشان کی الارٹمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا قانونی غلطیوں کی پوری سیریز ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا سارا ملوہ سپریم کورٹ پر نہ ڈالیں انٹرا پارٹی انتخابات نہ ہونے پر سیاست جماعت کو نشان نہیں ملا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتی تو سارے مسئلے حل ہو جاتے کیا کسی امیدوار نے بلے کے نشان کے لیے رجوع کیا تھا وکیل فیصل صدیقی نے کہا الیکشن کمیشن کو دی گئی درخواست مسترد ہونے پر اورڈر چیلنج کیا گیا کیس کے اصل سٹیک ہولڈر ووٹرز ہیں پی ٹی آئی لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کرتی رہی جسٹس اترمین اللہ کے سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستوں کے کیس میں ریمارکس چیپ جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا لیول پلائنگ فیلڈ کا معاملہ زیر بحث نہیں جب یہ معاملہ عدالت میں آئے گا تو دیکھا جائے گا جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا ایوان میں زیادہ آزاد امیدوار ہوں اور دو سیاسی جماعتیں ہوں تو کیا ہوگا کیا ساری مقصود نشستیں دو سیاسی جماعتوں کو جائیں گی جسٹس جمال مندوخیل بولے آزاد امیدوار وہ ہوتا ہے جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ ہو جسٹس آئیشہ ملک نے پوچھا الیکشن کمیشن کس بنیاد پر امیدواروں کو آزاد قرار دیا تھا کیس کی مزید سماح 24 جون تک ملتوی کر دی گئی پی ٹی آئی کے سینئر اہنما آمیدوگر کا پارٹی میں اختلافات کا اعتراف پارلیمنٹ لوجز میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا وزیراعلا کے پی کے خلاف پارٹی کے کئی اہم ارکان ہیں علی امین گنڈاپور انتہائی سخت حالات میں حکومت چلا رہے ہیں پارٹی کے تمام فیصلے بانی تحریک انصاف کرتے ہیں بانی تحریک انصاف سنتے سب کی ہے کرتے اپنی ہے شروع میں پارٹی کے کئی اہم فیصلے جلد بازی میں کیا گئے تھے اس کی وجہ سے پارٹی مزید مسائل کا شکار ہوئی برگر ارکان نے تھوڑی سی بھی سختی برداشت نہیں کی اور پارٹی چھوڑ دی